محمد زاہد ڈسٹرکٹ نیلم جو ہے یہ آزاد کشمیر کے درحال حکومت مزفر آباد سے 43 کلومیٹر کے فاصلے پہ واقع ہے وادی نیلم کا پرانا نام کشن گنگا ویلی ہے اسی طرح دریائے نیلم جس کے اوپر یہ ہائیڈرو پروجیکٹ بنایا گیا ہے اس کا پرانا نام بھی دریائے کشن گنگا تھا یہ پارٹیشن کے بعد پھر ان کو وادی نیلم اور دریائے نیلم کا نام دیا گیا ہے ان کو دریائے نیلم کا نام دینے کی وجہ شاید اس کا جو پانی ہلکے سے نیلے رنگ کی جھلک دیتا ہے اس وجہ سے دیا گیا ہے یا پھر نیلم پتھر کی وجہ سے یا تیسری جو ہے اس کے اندر ایک نیلم نام کا گاؤں بھی ہے وادی نیلم ایلو سی کے ساتھ ساتھ فاقیہ ہے اور وادی نیلم کے جو اہم مقام ہیں ان میں اٹھ مقام شاردہ کل اڑنگ کل اسی طرح رتی گلی بابون ویلی چٹا کٹھا لیک شاؤنٹر ویلی یہ اس کے اہم مقام ہیں یہ دریاء کی ایک طرف جو ہے نا اٹھ مقام کے نزدیک مقبوضہ کشمیر ہے اور دوسری طرف آزاد کشمیر ہے آمنے سامنے لوگ رہتے ہیں لیکن مہینے میں کہا جاتا ہے کہ صرف دو دفعہ ان کو رشتداروں کو آپس میں ملنے کی اجازت ہوتی ہے لیکن وادی جو ہے پور امن ہے یہاں پہ لائن آف کنٹرول کے اوپر بھی کوئی عام حالات میں تو گولہ باری وغیرہ نہیں ہو رہی ہوتی اور شہری زندگی جو ہے وہ نارمل انداز میں چال رہی ہوتی ہے کبھی کبھار جو ہے دوسری طرف سے کچھ شرارت کی جاتی ہے تو اللہ پاک سب کو حفظ و مان میں رکھے بہت خوبصورت وادی ہے دریا آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے موسم بھی مظفرہ باز سے نکلنے کے بعد تقریباً کوئی آپ دو گھنٹے کے ٹریول کے بعد جو ہے پھر موسم بھی بہتر ہو جاتا ہے اس علاقے میں اخروڑ جو ہے وہ بے شمار پیدا ہوتا ہے اس کے علاوہ خوبانی سیب اور ناشپاتی کے بھی فروٹ پیدا ہوتے ہیں یہاں پہ لیکن اخروڑ جو ہے وہ اس علاقے کی خاص سوغات ہے میں نے وادی کشمیر کا سفر نیلم ویلی کا شروع کیا ہے یہ اس کی پہلی اپیسوڈ ہے میں اس میں رتیگلی رتیگلی لیک شاردہ کیل اور اڑن کیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر یہاں پہ آپ آئیں تو اپنے ساتھ اپنا آئی ڈی کارڈ اور باقی چنافتی ڈاکومنٹس لازمی رکھنے چاہیے کیونکہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے آپ کو کئی جگہ پر اپنی انٹری کروانی پڑتی ہے اور اس کو ضرورت پڑھنے پر دکھانا بھی پڑتا ہے اگر ایسا ہو تو سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ تعاون کریں کیونکہ وہ ہماری بھلائی اور ہماری حفاظت کے لیے ایزی سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں شام ہو چلی ہے آدھے پہاڑ چھاؤں میں اور آدھے پہاڑ ابھی اوپر ان کی چوٹیوں پر دھوپ باقی ہے اور میری منزل دواریاں بھی قریب آنے والی ہے تو بہت مزے کا سفر ہے دریا جو ہے کبھی آپ کے بلکل پاس آ جاتا ہے اور کبھی دور چلا جاتا ہے کہیں پر بلکل سکون سے بہرہ ہوتا ہے اور کہیں پر پتھروں کی وجہ سے جھاگ اڑاتا ہو سیلا دریا بن جاتا ہے گرد آپ کا سفر جو ہے بہت مزے کا گزرتا ہے اور آپ کو بینجوائے کرتے ہیں ابھی اس دفعہ بارشیں کم ہوئی ہیں باری بھی نہیں ہوئی تھی بلکل نہ ہونے کے برابر ہوئی تھی اور درخت بھی پانی کم ہونے کے ساتھ درخت بھی بغیر دولے ہیں مٹی چڑ چکی ہے ان کی اوپر اور سبزہ اتنا لش گری نہیں ہے تو اللہ کرے کہ بارشیں ہوں اور اس سے جو ہے پانی کی کمی بھی پوری ہو اور درخت بھی لہ لہائیں یہ چھوٹی چھوٹی آبادیاں آتی ہیں راستے میں اور یہ نیلم کے اندر سارا ٹرڈیشنل کشمیری جو ہے سٹرکچر ہے لکڑی کے گھر بنے ہوتے ہیں لوگوں کے لباس بھی کشمیری ٹائپ کے ہی ہوتے ہیں دریا میں پانی کم ہے شاید اس وجہ سے بھی جو ہے یہ ذرا سکون میں بیہ رہا ہوتا ہے یہ دیکھیں جی یہ بکروال ہیں یہ چروائے ہیں جو نیچے گرم علاقے سے اپنی بیڑے بکریاں سردیوں میں اوپر کشمیر کی چراغاہوں میں لے آتے ہیں ابھی ان کا سفر جاری ہے یہاں پہ لینڈ سلائڈنگ کے وجہ سے راستہ بلوک ہو گیا تھا یہ مشینری کام کر رہی ہے اور ان کی بکریاں جو ہیں وہ دیکھو کہاں تک اوپر پہاڑوں تک چڑھ گئی ہیں وہ بھائی بڑی مشکل سے نیچے لے کے آ رہا ہے یہاں پہ دریا کے دونوں طرف ہی آزاد کشمیر ہے اور یہ اس کے لئے خوبصورت ریور کراسنگ بنی ہوئی ہے چلنجی ٹرافک کھل گئی ہے اور بس یوں ہنستے مسکراتے نظارے کرتے اور باتیں کرتے ہم دواریاں پہنچ گئے ہیں دواریاں میں ایک طرف سے یہ ارتی گلی سے آنے والا نالا ہے اور دوسری طرف وہ سامنے آپ کو نیل گھو پانی لے آئے نیرم کا نگر آ رہا ہوگا آپس میں نکس ہو رہے ہیں اپسورت پوائنٹ ہے میں ہوں محمد زاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ چینل ٹریولینڈ ہے میں اس پاس دبا رہی ہیں آدات پلکیر میں ہوں اور میرا سفر ہے اس پاس دردی گلی کی طرف تو آپ نے دیکھ لیا میں یہاں تک کیسے پہنچیا اب آگے کا سفر کی روح طرف سے میرے ساتھ رہیے گا میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر انتاکہ میں آپ کے لئے اچھے اچھے بلوگ لے کے آتا رہا ہوں اور آپ کو پیارے پاکستان کی ہر پیاری وکیشن دیکھنا دیکھنے موسیقی